دیش کے بیتر ستہ میں بی جے پی ہے تو بی جے پی ستہ میں ہونے کا وہ رول ادا کیوں نہیں کر رہی ہے جسے اسے ادا کرنا چاہیے وپکش کے طور پر کانگریس لگاتار بی جے پی کو یہ کیوں بتا رہی ہے کہ آخر ستہ میں رہتے ہوئے آپ کو کیا کچھ کرنا ہے مڑی پور ہنسا جس کو لے کر وپکش لگاتار سوال کر رہا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے سرکار کی طرف سے پردھان منتری اب تک خاموش کیوں ہیں راہل گاندھی اسی مڑی پور کا دورہ 29 جون کو کرنے جا رہے ہیں اس ہنسا گرست علاقی کی وزٹ کریں گے جہاں اب تک پردھان منتری نہیں گئے ہیں شاید پردھان منتری تک ابھی مڑی پور کی صحیح جانکاری نہیں پہنچی ہے کہ مڑی پور میں حالات کیا ہیں پردھان منتری یو ایس سے واپس آئے تو مڑی پور جانے کی جگہ اس پر بولنے کی جگہ وہ بھوپال چلے گئے چناؤ پر بولنے کے لئے جب بالا سور ٹرین کا حاصل ہوا تھا تو بی جے پی کے نیتا کہہ رہے تھے کہ راہل گاندھی کو ویدیش کے یاترہ چھوڑ کر بالا سور حاصل کے اس تھل پر جانا چاہیے تب پردھان منتری بھی وہاں پہنچے تھے لیکن مڑی پور جل رہا ہے لیکن پردھان منتری نہ تو گئے اور نہ کچھ بول پائے ہیں اب تک ایسے میں اب امریکہ سے لوٹنے کے بعد جب مڑی پور کو لے کر پردھان منتری کا ایک شبد بھی نہیں نکلا تو راہل گاندھی مڑی پور کے دورے پہ جا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ پردھان منتری کو کرنا کیا چاہیے تھا وہ راہل گاندھی کر کے بتا رہے ہیں بولتا ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ برزا شاکر علی بے پردھان منتری مڑی پور تو نہیں گئے لیکن بی جے پی کے کارکرتاؤں کو چناوی منتر سکھانے کے لئے بھوپال پہنچے لمبا چوڑا بھاشر دیا لیکن مڑی پور پر ایک شبد نہیں بولا راہل گاندھی دو دن کی یاترہ پر اب رہا شیور کا دورہ کریں گے سیول سوسائٹی کے لوگوں سے بات کریں گے وہاں کے حالات کی پڑتال کریں گے دیش پر ستہ میں بی جے پی کا قبضہ ہے مڑی پور میں ڈبل انجن کی سرکار ہے لیکن نہ تو پی ایم موڈی نے ایک شانتی کی اپیل کی اور نہ ہی پی ایم موڈی نے سردلیے بیٹھک کے ادھکشتہ کی نہ مڑی پور کا دورہ کیا جو کام سرکار کے تھے وہ کام پی ایم کو کرنے چاہیے تھے وہ کام اب کانگریس کر رہی ہے کانگریس کی نیتا سونیا گاندھی نے مڑی پور کے ہنسہ کو دیکھتے ہوئے لوگوں سے شانتی کی اپیل کی لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کے لیے کہا لیکن پوری بی جے پی کی طرف سے ایک بھی نیتا نے مڑی پور ہنسہ پر شانتی کی نہ تو ایک اپیل کی اور نہ ہی ایک شبد وہاں بولا امریکہ سے لوٹ کر آئے پردھان منتری کو مڑی پور جا کر لوگوں کا حال جاننا چاہیے تھا لیکن مڑی پور کا دورہ کرنے کی جگہ پردھان منتری اب چناوی راجیوں کے دورے پر ہے کارکرتاؤں کو بتا رہے ہیں کہ کیسے چناو جیت رہا ہے کیسے بود کو مضبوط کرنا ہے اور مڑی پور کون جا رہا ہے مڑی پور جا رہا ہے راحل گاندھی جو نہ تو سانسد ہیں اور نہ ہی اپنی پارٹی کا کوئی پدہ دکاری ماتر ایک نیتہ کے طور پر وہ مڑی پور جائیں گے جس کام کو پردھان منتری کو کرنا چاہیے تھا وہ کام کانگریس کے ایک نیتہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے راحل گاندھی 29 جون کو عام جنتہ سے ملنے کے لیے مڑی پور جا رہا ہے وہاں کے حالات کی جانکاری لیں گے لیکن پردھان منتری کا دورہ تو راجستان کا ہے کیونکہ راجستان میں چناو ہے پچپن دن سے مڑی پور جل رہا ہے اور پردھان منتری موڈی ٹرین کو ہری جنڈی دکھا رہے ہیں پی ایم موڈی کے لیے جنتہ کی جان سے زیادہ کیا گھٹن اور ہری جنڈی دکھانا زیادہ ضروری ہے دوہزار چوبیس کا لوگ سبا چناو راحل گاندھی 2930 بھئی کو مڑی پور میں رہیں گے وہ امفال اور چورا چاندپور کے راہ شیور میں جائیں گے ساماجک سنگٹھنوں اور پردھانیدیوں سے ملاقات کریں گے ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر سرکار میں رہتے ہوئے بی جے پی کو جو کام کرنے چاہیے تھے وہ وپکش میں رہتے کانگریس کر رہی ہے ایسے میں سوال اس بات کو لے کر بھی ہے کہ آخر کیا صرف چناو جیتنے ماتر سے ہی دیش کی جنتہ کا وشواس جیتا جا سکتا ہے